آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے روتی ہیں کہتے ہیں شام سندر کب آوگے کنیہ کہنے لگے دیکھو رات ہے ہم پرسوں لوٹ کر کے عوض سے آ جائیں گے آپ آج ہمیں جانے دیجئے پچاس مدرائی ماسٹر راکیس کمار ماتور صاحب نگلہ چیت رام کی طرف سے بھگوانی نے سربدا شکی رکھے لوگوں اتنی جو شبد سنے ہیں تو سبھی سکھیاں روتی ہیں بلویلاتی ہیں بلکھا رہی ہیں منسکہ سوچنے لگا کہ یہیں پر ایک موقع ہے یہ منسکہ تھا کیسا دیوارشی نارد کی طرح یہ آگ لگاتا تھا کبھر آگ لگا کے دور کھڑا ہوئے شکھیوں نے منسکہ سے ہی پوچھا کہ بھئیہ کنہیہ کو کون لینے کے لیے آیا تھا منسکہ اتر کے گیا اور سکھیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے بولا دیکھو سکھیوں پچاس مدرائی بھئیہ سیس رام جی کے نام سے بھگوانی نے سربدا شکی رکھے اور پرم پیتہ پرماتمہ ان کے لیے آگے بڑھاتا ہوا چل جائے لوگوں منسکہ کہنے لگا کہ کنہیہ کو لینے کے لیے کل اکرور جی آئے تھے ہمارے بھئیہ آدمی شریف بنود کمار جی یہ ساتھ میں کچھ پرشاد بھی لے کر آئے ہیں اور بھگوان کی امرت میں ہی کتھا میں پرشاد اور کچھ دکشنا بھی یہ دان کر رہے ہیں اسے بھئیہ کے لیے بھگوان کنہیہ کی طرف سے منگل میں کامنا دو سو اکیابن مدرہ پریانکہ جی کے نام سے اور اکیابن مدرہ بھئیہ پرنس جی کے نام سے اور اکیابن مدرہ بھگوان پریانکہ جی کے نام سے اکیابن مدرہ بھگوان ریکہ جی کے نام سے ہمارے بھئیہ یہ دان کر رہے ہیں ایسے بھئیہ جی کے لیے بھگوان سربدا شکی رکھے اب دیکھئے سکھیوں نے جو سنا کہ اکرور دی لینے کو آئے ہیں سکھیاں اکرور کے رت پہ چڑ جاتی ہیں اکرور کے لیے رت کے نیچے گرا دیتی ہیں اور نیچے لٹال کر اکرور کے سب بستروں کو پھاڑ پھاڑ کر کے بھیکنے لگی دیکھئے پریم ہونا چاہیے تو کنہیاں اور سکھیوں کی طرح پریم اکرور جی کے جب بستر سب پھٹ چکے ہیں کنہیاں آتے ہیں کنہیاں نے سب سکھیوں کو الگ ہٹایا کہا ارے سکھیوں ہمارے چاچا جی کو اتنا درد مت دیجئے اکرور جی بیچارے جا کر کے رت پر بیٹ گئے پیچھے سے منسکہ گیا تو اکرور جی سے مسکرا کر کہ چاچا جی سناؤ کیا حال ہے اور منسکہ تھوڑا کالا ساملا تھا تو جھنجلائے گئے اکرور جی سے کیا بولا کہ کچھو ہم کارے ارے کچھو تم کارے ارے آجو کیسے ملے کارے کارے ملے کارے 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 ارے کچھو ہم کارے ارے کچھو ہم کارے تو کائیسے ملے کارے 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 ملے کارے جاібر subdivid بھگوان نے جو رت دیرے سے بڑھایا تب تک یہ سودہ مئیہ آ جاتی ہے اپنے لال کو چھاتی سے لگا لیا ہمارے بھائیہ پیسکار ماتور شاہب 51 مدرائی دان کرتے ہیں بھگوان انہیں سربدہ سکی رکھے لوگو جو یہ سودہ مئیہ آئی ہے اپنی چھاتی سے لگا لیا کنہیہ کو کنہیہ کہاں جا رہے ہو میرے لال دیکھیں ماں کا دل بڑا کومل ہوتا ہے رونے لگی ہے یہ دکھیہ اور رو کر کنہیہ سے کیا بولی موئی پیٹ دکھائے چائی رہے ہو لال کا چلتی سمکہ دکھائی رہے ہو چلے جاؤ میرے لال لیکن اپنی سپوڑی پر دمئیہ کے لئے بھول مت جانا کیا بولی ہے گو کر کے موئی پیٹ دکھائے چائی رہے ہو چلتی سمکہ دکھا لائیو دے اور مثورا کی سکی جلو میں پڑکے موئی موئی پیٹ دکھائے چائی رہے ہو موئی پیٹ دکھائے چائی رہے ہو چلتی سمکہ دکھائے چائی رہے ہو ارے آنکھوں تم پھوٹ کیوں نہیں جاتی آنکھوں کا تارہ ہی جا رہا ہو کیا بولی ہے گو کر کے دکھائے چائی رہے ہو مد سمجھائے لے کے لائے لال کا چھتے مچھلت کے جائیوں دے عادت ہے تمہیں کلےوں کی مادھل میں سرے لے کے جائیوں دے اب دھر سندے کا پھٹ جائیے یا پا جائی میں جاؤں سمال میں پیٹ دنی کہتے ہیں آجو ماں دکھیاں گئی آشی دکھائی رہے پیٹ دنی کہتے ہیں آجو ماں دکھیاں گئی آشی دکھائی رہے پیٹ دنی کہتے ہیں آجو ماں دکھاں گئی آشی دکھائی رہے اس طرح سے میرے پیارے بکتوں وگوان شیام سندر اپنے مئیہ کے چارنس پرس کرتے ہیں کہتے ہیں میمہ ہمارے لیے ابھی آپ جانے دیجئے پرسوں ہم عوض سے لوٹ کر کے آ جائیں گے چل دیئے بھگوان جولے رت دیکھت رہو تب تک تو یہ سہلیاں دیکھتی رہیں جب رت نکل گیا شبی سکھیاں اپنے اپنے گھر آ جاتی ہیں بھائیو بھگوان کنیہ نے اپنے رت کے لیے دھیرے 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 مطورہ نگری کی طرف کو بڑھایا ہے اور جب مطورہ نگری کے قریب میں جا کر کے رت پہنچا دامہ کان لگو او کنیہ ہاں بھائیہ کہنے لگے جہاں کھول کے دیکھ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے تو جانتا یہ کون نگر ہے کون سا نگر ہے تو کابول دامہ ارے جا ہے مطورہ نگریہ تو تے خبب اور یہ اکیابن مدرائے ہماری میہ دان کرتے ہیں بھگوان انہیں سربدا شپی رکھے مطورہ نگریہ 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 میرے لوگوں رتوں کو لے جا کر کے بھوج راج کنس کا ایک پھول باغ ہے اور یہ اکیابن مدرہ لال سنگھ جی اکیابن مدرہ ببلو گوتم صاحب اکیابن مدرہ امن کی ممی جی شو مدرہ کرپال سنگھ خون کے نگلہ سے پچاس مدرہ نرشی گوتم صاحب ایک سو ایک مدرہ نیتا شرمہ جی یہ کائیہ کو جی بھجن آئیے میں جرور ان کی فرمائز کو پون کروں گا شو مدرہ اوسع